میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اس کو ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ جتنے بھی لیڈرشپ اور چینج کا لٹریچر ہے اور ہماری پرانی تاریخ کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک چیز نہ ہو تو تبدیلی کا عمل کبھی بھی نہیں ہوتا اور اس چیز کا نام ہے امید اگر ہمارے دل میں امید ہی نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں یہاں تو آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے یہاں بھائی کچھ نہیں ٹھیک ہو سکتا یہاں جو مرضی کر لو یہاں تو ہمارے تو حالات خراب ہی رہیں گے ہمارے ہاں آٹھ بجے بلائیں تو نو بجے جائیے گا دس بجے جائیے گا کون آتا ہے آٹھ بجے یہ تو پاکستان ہے یہاں کون لائن لگاتا ہے یہ تو پاکستان ہے تو اگر ہمارے اندر اس طرح کا تزبزب دماغ میں ہوگا تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پھر پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے کیونکہ پاکستان کے حالات کو جس نے ٹھیک کرنا ہے وہ کوئی اور مسایہ نہیں ہے وہ کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں ہے جو اچانک کہیں سے آئے گا وہ ایسا کوئی بڑا دانشور نہیں ہے جو آ کر ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کر دے گا پاکستان کو بدلنے کے لیے جو چاہیے وہ جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ایک ترانے میں ہم نے سنا تھا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے اور بچپن میں اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جس نے لکھا شاید جمیل الدینالی نے لکھا یا کسی اور نے کہ کتنی خوبصورت بات لکھی جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ بڑا اچھا ملک ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہاں کے پہاڑ بڑے خوبصورت ہیں پہاڑ تو ہمارے بہت خوبصورت ہیں نوردنیریا کے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہاں کا سہرہ بہت اچھا ہے سہرہ تو ہمارا چولستان کا بہت خوبصورت ہے ہم وہاں کی یعنی ان کے پھلوں کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے ہمارے پھل سے زیادہ ذائقہ دنیا میں کن پھلوں کا ہوتا ہے تربیت یافتہ ہیں اس کا مطلب ہے امریکہ اچھا ملک ہے اور جب ہم کہتے ہیں پاکستان اچھا نہیں ہے تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان جمادات کا ذکر کر رہے ہیں یا نباتات کا ذکر کر رہے ہیں ہم اپنا میرا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھائی جعوید اقبال صاحب آپ ٹھیک نہیں ہیں لہذا اگر پاکستان کا روشن مستقبل ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے محنت کا میندان پاکستان میرے لیے جعوید اقبال ہے اور آپ کا جو نام ہے آپ کے لیے وہ محنت کا میندان ہے یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے اور یہ بات سننے میں بڑی ایک فلاوری سی بات لگتی ہے ایک ہائپو تھیکل بات لگتی ہے صرف گفتگو برائے گفتگو لگتی ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کیجئے تو پورے معاشرے میں بہت سے بہران ہوں گے فینانشل بہران ہے پیسے کی قیمت نیچے جا رہی ہے پیداواری صلاحیت کم ہو رہی ہے اور کہت الرجال ہے اور اچھی لیڈرشپ نہیں مل رہی ہے انتظامی دھانچہ بہت کمزور ہو رہا ہے لیکن ان سب کے پیچھے جو مدر کاؤز ہے جو جڑ ہے اس کی وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے کردار کا بہران ہمارے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جو درمیان کے لوگ ہیں اور جو ہمارے نیچے کے دبقے کے بظاہر جو حرارکی میں نیچے کے لوگ ہیں ان میں اجتماعی طور پر کردار کا فقدان ہے دکاندار اس طرح کا دکاندار نہیں ہے جیسا با کردار دکاندار ہونا چاہیے ہمارا ہمسایہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہمارا ہمسایہ ہونا چاہیے دفتر کا کلرک ویسا نہیں ہے پولیس کا سپاہی ویسا نہیں ہے فوج کا بڑا افسر ویسا نہیں ہے بیوروکریٹ ویسا نہیں ہے اجتماعی طور پر انفرادی طور پر اچھے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں تو اب اگر ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو اتنے بڑے تیس کروڑ کے لوگوں میں سے ہم نے بوٹم کے ساتھ بوٹم سے شروع کر کے اور بوٹم کون سا ہے بوٹم کا نام ہے جوید اقبال اس کی اہلیہ اور اس کے بچے یہ بوٹم ہے اور جس طریقے سے ہر میٹر کا جو یونٹ ہے وہ ایٹم ہوتا ہے تو زندہ انسان کا جو یونٹ ہے وہ سیل ہوتا ہے اور جو لوگ یہاں ڈاکٹر ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو جو اس کو آخر میں جو کیفیت ہوتی ہے اسے ہم سک سیل سنڈروم کہتے ہیں یعنی اس کے سیل جو سارے ہیں وہ ناکارہ ہو گئے ہیں یعنی خاندان ناکارہ ہو گیا ہے اور خاندان پورے معاشرے کا سیل ہے اور جب ہمیں پوری باڈی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ہر سیل کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے جب ہم نے پاکستان کا روشن مستقبل بنانا ہے تو ہمیں ہر خاندان کو ٹارگٹ کرنا ہوگا اور اس خاندان کو ٹارگٹ کرنے کا نام اصل میں تربیت ہے اب صرف ایت پرابلم ہے تیس کروڑ لوگوں کا ایک ایک کو پکڑ کے خاندان کریں گے تو کب کہیں جا کر اتنا کریٹیکل ماس ڈیویلپ ہوگا لیکن قوموں کی زندگی میں دس سال بیس سال پندرہ سال پچاس سال سو سال اس پورے ٹائم کے سپیکٹرم میں زیادہ نہیں ہوتے اور اس کام کا کوئی شورٹ کٹ بھی نہیں ہے اگر آپ کوئی امارت بنانی ہو تو اس کا ایک منصوبہ ہے تین سال میں بنے گی ایک پل بنانا ہے تو وہ دو سال میں بنے گا انسانی معاشرے کی تشکیل میں ہمیں ڈیکڈز لگ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکیں ایک تو بنیادی بات یہ ہے دوسرا ایک سوال ذہن میں آئے گا کہ بات تو سب ٹھیک ہے لیکن دل نہیں مانتا کہ پاکستان ٹھیک ہوگا کیونکہ ہمارے ہر جگہ پر میں اپنی ذاتی تجربہ بتاتا ہوں ہمارے ملتان کے ایک بہت بڑے سیاست دان ہیں وزیر بھی رہے ہیں بہت دفعہ ہمارے دوست ہیں چھوٹا سا شہر ہے سب جانتے ہیں میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ میں نام ان کا نہیں لیتا نام بھی لے لیتا ہوں تارک بشیر چیما صاحب ہمارے ساتھی میں نے ان کو کہا کہ چیما صاحب کیا ہے وہ کہتے ہیں ڈاک صاحب ایتھے تھے بڑا برا حالات آوے دے آوے بگڑے آوے ہیں بیروکریٹ ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑے اکیس میں گریٹ کے ان سے میں نے پوچھا ڈاک صاحب ادھر کا جرنل ہوتا ہے یا میرے جرنل ہوتا ہے ان میں سے کئیوں سے میں نے پوچھا کہ جی آپ یہ مت بھوجی ہے کہ میں قائدہ ازم میڈیکل کوریٹ کا پرنسپل ایک جرنل سے بات کر رہا ہے یہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی ایک پاکستانی شہری ایک اور پاکستانی شہری سے بات کر رہا ہے بتائیے وہ کہتے ہیں ڈاک صاحب جیسے آپ ہیں ویسے ہی ہم ہیں تو پاکستان کا نظام تو آپ یقین کیجئے یہ اس بات نے کہ ہم سب کا نا ایک فیشن بن گیا ہے ایک ٹرینڈ بن گیا کہ ہر جگہ پہ کہیں پاکستان کے طولات بہت خراب ہیں تو میں اب تک جو بات کی ہے اس کا خلاصہ صرف یہ ہے خدا کے لیے اس نا امبیدی کو اپنے دل سے نکالیے خدا کے لیے اس کو نا اگر دکاندار خود کہنا شروع کر دے گا کہ بھائی جو میں مٹھائی بیچ رہا ہوں یہ تو مکھیوں والی مٹھائی ہے بھائی میری لڈو کھانے کے بعد تو آپ کو ڈائریا لگ جائے گا اور بھائی گلاب جامنوں کا تنو پوچھیں ہمارے محلے میں ایک شخص گلاب جامن کھا کے گیا تھا چوتھے دن اس کا کل ہو گیا اس کے فوت ہو گیا اگر ایک دکاندار اپنی مٹھائی کے بارے میں اس طرح بات کرتا رہے گا اس کا کاروبار کیا چلے گا ہم خود جو پاکستان کے کسٹوڈین ہیں اور اس کے خراب ہونے کے ذمہ دار ہیں ہم خود ہی ساری دنیا کو یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے خراب ہیں ہم تو بڑے خراب ہیں پاکستان تو بڑا خراب ہے تو میں تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو آج کا ٹیک ہوم میسج ہے خدا کے لیے اس ذکر کو آپ ختم کریں اور اگر سمجھتے ہیں آپ کے نہیں ہم کیوں ختم کریں یہ جینون بات ہے تو میں تھوڑی سی سخت بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ایک زندگی دی ہے آپ اپنی زندگی کو کیوں خراب کرتے ہیں آپ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیے اور ایسا کرنے پر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ برے آدمی ہیں جو یہاں رہ گئے وہ اچھے آدمی ہیں ایسا کچھ نہیں کہہ رہے ہم آپ کو ججمنٹل نہیں ہم ججمنٹل نہیں ہو رہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستانی ٹھیک ہو سکتا پھر اپنا وقت یہاں ہمت برباد کیجئے کیونکہ یہاں رہنے سے نقصان ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں میں مایوسی پہل رہی ہے آپ جیسے زمجدار پڑے لکھے مو سے یہ نکلتے ہوئے کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ کو یہاں رکنا ہے تو مہربانی کر کے اس نیت سے رکیے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں گیلے میں سوتی تھی اور مجھے سوکے میں سلاتی تھی راتوں کو جاگ جاگ کے مجھے کندے پہ لگا کے سلاتی تھی اب اس ماں کو الٹیاں آ رہی ہیں وہ آکسیجن پہ لگی ہوئی ہے اس کا پشاب پخانہ جو ہے اس کے کپڑوں میں نکل رہا ہے لیکن مجھے بدبو آتی ہے پشاب پخانے سے اس لیے میں امی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اگر آپ کو واقعی بدبو آتی ہے تو مہربانی کر کے واقعی ہی چلے جائیے آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا لیکن اگر اس موقع پر آپ کہتے ہیں کہ اس بیمار ماں کا میں نے سہارا بننا ہے تو مہربانی کر کے اپنے دل سے اس نامودی کو نکالیے اپنے دل کے اندر وہ امید کو لے کے آئیے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے اس بات سے ہم ایک طرح سے آپ کی گفتگو کے اس پھل جھڑیوں سے ہمیں ایک طرح لگ تو گیا ہے جذباتی طور پر لیکن ایکچولی تو ایسا نہیں ہے لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایکچولی ایسا ہی ہے ہماری قوم کی جو حالت ہے اس سے بہت بری حالت میں قومیں رہی ہیں اور اٹھ کر واپس آئی ہیں ہماری قوم کے پاس جو انگریڈینٹس ہیں جو وسائل ہیں وہ وسائل ایسے ہیں جو دنیا میں کئی ممالک کے پاس نہیں ہیں ان کو میں مادنیات ہماری کیسی ہیں ہماری زراعت کیسی ہے ہمارے وہ جو قیمتی پتھر کتنے ہیں ہمارے پاس ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے ہمارے پاس یہ چمڑے کے کا بہت بڑا بزنس ہے ہمارے پاس سرجیکل گوڈز کا بہت بڑا پوٹینشل موجود ہے کھیلوں کے سامان کا پوٹینشل موجود ہے ہمارے پاس مادنیات ہیں تین ٹریلین ڈالر کا تو تانبہ ہے صرف لیکن آپ ان سب باتوں کو بھول جائیے ان سب سے بڑی جو پاور ہمارے پاس ہے ایک زمانے میں ففٹی پو فور تھے اب کے اداد و شمار کے مطابق ساٹھ فیصد ہماری عبادی ان لوگوں میں مشتمل ہے جن کی عمر پینتی سال سے کام ہے اور ایک سپر کمپیوٹر اور ایک پچیس سال کا ذہن آپ اور جسم رکھ دیجئے وہ سپر کمپیوٹر اس پچیس سال کے انسکلڈ ورکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا پرفارمنس کے حساب سے اگر ہم اس پرفارمنس کو کیش کر سکیں اورگنائز کر سکیں تربیت دے سکیں اور ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امید کو اپنے ہاتھ سے مت جانے جیجئے دوسرا کام امید کے بعد ہے کہ اب کیا کریں اب صرف امید آپ کے اندر ایک خوشی تو لے کے آئے گی لیکن جو دوسرا کام ہے وہ ہے کہ اب کریں کیا اور اگلے آدھے گھنٹے میں مغر عشاء کی نماز سے پہلے پہلے میں آپ کو مختصرا عرض کروں گا کہ ابھی سات بجے ہیں اور ہمیں کتنے مجھے ختم کرنے ہیں دس منٹ میں کچھ پھر پھر وقف شروع کریں گے جی دو دس منٹ کے بعد ہمیں ایک وقفہ کریں گے اور پھر بات کریں گے اچھا میری بات اب توجہ سے سنیے گا میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب کریں کیا اور جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ ہم الحمدللہ صبح سے شروع کر سکتے ہیں آج صبح سے ہی ہم یہ کام شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کو پیدل جانا ہے مری تو ابھی سے چلنا شروع کر دیجئے صبح تک جو فاصلہ ہے وہ تقریباً دسے کلومیٹر کم ہو چکا ہوگا تو ہم صبح سے انشاءاللہ شروع کریں گے تو وہ جو روشن مستقبل پاکستان کی منزل ہے اس کی طرف ہمارا سفر تھوڑا سا کٹ چکا ہوگا وہ کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہم سب اس بات کو سیکھیں کہ ہمارے گھر میں جو پوٹینشل پیرنٹس ہیں میں یہ نہیں بات کر رہا کہ ہمارے گھر میں جو بیس بیس سال کے بچے ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو تین چار چار پانچ سال کے بچے ہیں جو ایسے بچے ہیں اس بچی کے عمر کے اور وہ چھوٹا بچہ جو اس بچی کی عمر کے بچے کی عمر کے ہم یہ سارے پوٹینشل پیرنٹس ہیں ہم اپنی محنت کا میدان ان بچوں کو بدائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ جب آپ کے ہاں بیس سال کے بعد کا پاکستان ایک بچے کی شکل میں آپ کی گود میں اللہ پارا دے گا ہمارے ہاں جو آج بچہ پیدا ہوگا اس بچے کا نام آپ چاہے حمزہ رکھیں چاہے سحیب رکھیں لیکن اصل میں وہ بیس سال کے بعد کا پاکستان ہے جو کہیں کسی بڑے عدے پر بیٹھا ہوگا کہیں بڑا بزنس کا ہیڈ ہوگا کسی بینک کا انچارج ہوگا کسی سکول کا پرنسپل ہوگا یا کسی دفتر کا کلرک ہوگا یا سکول کا ماسٹر ہوگا یا آپ کی گلی کی نکڑ میں اس کی دودھ دہی کی دکان ہوگی ان میں سے جو بھی کچھ ہو لیکن وہ شکریہ میں ٹھیک ہوں جی شکریہ جی شکریہ اچھا تو وہ چاہے اس کی جو بھی دکان ہو اس بیس سال کے بعد والے پاکستان کی تیاری مہربانی کر کے ہم کل صبحوں سے شروع کر دیں اور اس کو شروع کرنے کے لیے جو جنرل پرنسپلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں